سکھوں کے پاس ہندووں کے پاس اگر نہ ہو ربے جن جلال کی قسم مندر پہ چینہ چھوٹ ہڑاؤ اسمبلی کی کاربائی محفوظ کی مولوی اللہ وسایہ نے لکھنے والوں لکھو عمر صدیق گالیاں نہیں دیتا عمر صدیق سوکیانہ جملے نہیں کستا دلائل کی زبان حقائق کی حوالہ غلط ہو ایک لا کھنا یا بے بڑے ایرو بڑے پھر فیتے نورانی بھی نیازی بھی مفتی محمود بھی اور سوال کس کے تھے اسمبلی میں مولانا عبراہیم کمیر پوری رحمت اللہ رہے اہلِ حدیث کے سوال مرزا ناصر نے مولوی اللہ وسایہ نے یہ پارلیمنٹ کی کاروی جمع کی اگر عبارت موجود نہ ہو کڑی سے کڑی سزا تجویز کر دے میں تو بل کرنے کو تیار ہوئے بلکہ جاؤ بیگم کارٹ کے سانگ میں میرا سر کلم کر دینا تمہیں خون ماف ہے مولانا تکبیر مولانا تکبیر مولانا تکبیر مرزایوں کے تیسرے خلیفہ ہم قتل و غارت کا کبھی حصہ نہیں بنیں نہ بنیں گے لیکن دلائل کی زبا استعمال کرتے ہیں کرتے رہیں گے سنو اور تم ایجنسیوں لکنے والوں تم بھی لکھو اللہ کے لیے تم بھی گوھر کرو تم بھی گوھر کرو تم بھی میرے مسئلہ کی دعوت کو دیکھو کہ ہم بات کرتے ہیں اللہ کے قرآن کی نبی کے فرمان کی مرزا ناصر رکھاو پریل بھی ہو فوائد فریدیہ تمہاری کتاب اس سبا کریاسی ہے کیا لکا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور یہ کتاب تذکرہ کابلِ اہلِ سنت لکھنے والا قرآن علامہ عبدالحقیم شرف قادری علامہ عبدالحقیم شرف قادری کیا لکھتا ہے اس کتاب کے سبا نمبر تین سا چوبی خبر لکھتا ہے خواجہ غنان فرید کی بہترین کتاب مسئلہ کے توحید پر اور اس میں سبا نمبر تریاسی پر کیا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور جائیں پر بس نہیں بلکہ فوائد الفوائد کتاب یہ میرے ہاتھ میں موجود اور اللہ میں تو منبر پر چاہینا چھوڑ دوں گا لکھا ہے لا الہ الا اللہ شبی رسول اللہ شبنی شبنی رسول اللہ ان کا پلیت تھا کوئی شبنی اور ہم ایسوں کو بلی ماندے کے لیے تیار ہیں پھر بولو ہم تیار ہیں میں باتیں کرتا ہوں اپنے بیگاموں کو تلق لگتی ہیں پھر تانگے بھی کامتی ہیں اور میں نے کہا علی عجویری کو داتا کہتے ہو علی عجویری جب ماں کے پیگ دیکھا بٹھا اس مقت کائنات کا داتا کھن 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 اللہ علی عجویری کا داتا کھن 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 علی عجویری کا داتا کھن 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 سندے جاؤ سندے جاؤ میں نے پہلے گزارش کی تھی مجھے وقت ہو سنو یہ تجرباتی باتیں ہیں کوئی مائی کا لان ان کا انکار نہیں کر سکتا عبدالزدکار میں عظیم فاغ تھا میامی فاغ تھا ان کے موں لٹک گئے تھے ان کے موں لٹک گئے چشتی رسول اللہ شبنی رسول اللہ اور تمہیں اور بتاتا ہوں ملفو ذاتیہ کی ملمت یہ ملفو ذاتیہ کی ملمت جو توتہ پارٹی نے شائع کی ہے توتہ پارٹی میں توتہ پارٹی میرے پاس بھی ایک ہے تھا کہتا ہی میں تو سگے مدینہ ہوں میں نے کہا اللہ کے بندوں ساگنا کافر ہو وہ بھی مدینہ کا کہتا ہی سگے مدینہ ہوں میں نے کہا مصنع دیامت میں حدیث ہے اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے مدینہ کے کتوں کو قطر کر دو وہ پیغمبر کی حدیث میرے حدیث تو مدینہ کا کتا تجانہ کتا دو لگا دی ہمارے پیغمبر کا حکم ہے مدینہ کے کتے مصنع دیامت میں حدیث نہ ہو ممبر پہ چیزہ چھوڑ دوں گا ماشاءاللہ آئے کوئی مائل کلا مفتی محمودہ بھی مول عمر گیا کیوں دان محمودہ بھی کالا تھا رسالہ علمدہ رسالہ ہمارے تو میر عمضہ صاحب کا دل بڑا ہے یہ ساتھ لے لیتے اور ساڑھا دل ہی چھوٹا جائے ساڑھا دل ہی چھوٹا یہ زانی صاحبان حسن ساڑھا دل وڈا نہیں ساڑھا دل ہے چھوڑی چھوڑا ہم ان کو ساتھ کیوں ہی لیتے مند آب با لیلہ واب غزہ لیلہ ان کیوں تعدیل و مسئلت ہے میں تان نہیں کرتا لیکن عرض یہ کرتا ہوں ہمارے کیوں نہیں سلام کیا ہوئے وہ تھان عیسان علمدہ کو ایک دیوبندی کہتے ہیں تھان عیسان تو ہڈی کتاب پڑھی پھر ہویا کی ہمارے خواب آئی بھائی کی آئی اوچھی بولو سردیل اغدیدیں خواب آئی خواب میں ہوا کیا پرتو اللہم مسلح علا سیدنا نبینا مولانا شرف علی تھانوی استف انگر میں جسے لئے بیدار ہو یا تو میں کیا میرے کو بڑی گلتی رہی توبہ 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 پھر میں توبہ کرنے کے لئے کیا پرتا ہوں لا الہ اللہ شرف علی تھانوی رسول اللہ کہتا بیداری میں وہ سو نہیں گا خواب میں نہیں بیداری میں ہوں دیوپندی کہتے ہیں جی اوہ جی خواب سی میں نے کہا جب بیدار ہوا تو تب کو کیا پرتا تھا لا الہ اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ آئے بھائے شاہے یوں کہ چنانچہ سنو تھانوی کا جواب کلمہ پڑھنے والے کو جواب دیا اس واقعہ میں تسلی ہے اور تاؤنی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے کو تسلی دینے والے کو نہ ختم نہ پو وقت کا محافظ مانگ سکتا اوہ محافظ اوہ بھائی تیری میربانی منو گالک کرن دے گا یہ کتاب ملفوز حقیم الامت چپی ملتان سے علامہ شہید ملت حج پر گئے شیعہ تولی آگئی کہہ لگے جی شیعہ سننا کری سارد امت ایک ہو جائے اللہ بھائی بھائی بچے بننے نے کھتے چھ دیکھ کتابیں چھ چھ سوہ نمبر بانوے جلت نمبر چودہ سوہ نمبر بانوے پر کیا لکھا ہے سنو ہوتیو بندیو تم بھی سنو کیا لکھا گنگو کے تھانوی صاحب کے پیر مرید کیسے کرتے تھے مریدوں میں کری آئے جو کھلو جو سام کر کھولا نہ کھلو جو بھئی کھلو جو اب یہ والے پڑے مرزا ناصر کس نے پڑے مرزا اور چی بولو کنے مرزا کان دیانی آپ کیا تیسرے خلیفہ نیادی صاحب کبھی مو لمک گیا نورانی صاحب دا بھی لمک گیا مفتی ممود صاحب دا ماشاءاللہ دابڑے جیدہ سیرسی اللہ روکا جو پاکستان بنانے کی غلطی میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ بھی اب سردہ تو کیا کہتے ہیں اور نبو ابراہیم کمیر پوری جنہ صلحان بنائے جاؤ مرزا ناصر کی بات کا تم جواب نہیں دے سکے کمیر پوری رحمت اللہ نے مفتی محمود کو کہا تھا کہ جب یہ بات کہے تم کہتے ہمارے صوفی پاگر ہیں مجزول ہیں ان سے بھی کہو مرزا غرام حمد قادیانی کو پاگر بان دو اہل حدیث کی بات پہ شروع کلا بھی اہل حدیث گڑی آتے پانا بھی اہل حدیث دھوک حرج ابراہم کے میر پوری رحمت اللہ نے مشور دیا پھر جب یہ مفتی محمود نے بات کی اور اللہ کی قسم ایسی ایسی باتیں ہیں کہ میں یہاں پر عوام میں بیان نہیں کر سکتا صرف یہ ہی نہیں بلکہ ملفوظات میں آحمد رضا خان بریل بھی نے کیا لکھا درجات فقر پوچھے درجات فقر فقر کا پوچھا کہ فقیری کیسے ملتی ہے کیسے حاصل ہوتی ہے جواب دیتے ہوئے کیا کہتے ہے غوث کتل عبدال کلندر وردی سور وردی بغیر وردی سارا نکمہ گرم کے نبوت کو فقر کے درجوں میں شمار کر کے بتا دیا کہ یہ فقیری کے ذریعے نبوت کا جا حاصل ہو سکتا ہے اور بتاؤ اہل دی سو کوئی شخص اللہ کی عبادت کر کے نبوت کا درجہ حاصل کر سکتا رسول وں کا انتخاب کرنے وارا کہوں نے اور آؤ پھر منفوضات بڑی باتیں قرآن کو پشاب کے ساتھ لٹھنا جائے آؤ تاوے رزویہ اٹھائیس بھی جنر کہتا ہے احمد عزا خان بری کو پیر عبدال قادر جلانی نے سیدہ عائشہ کا دودھ پیا سوال کیا کیا کہ گوثے پاگ نے سیدہ عائشہ کا دودھ پیا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے ہاں ہاں اس میں کچھ استرداد نہیں سیدہ عائشہ نے غوثے پاگ کا دودھ پیا ہے یہ چھائیس بھی جلد سبھا نمبر چار سو سنہ ہے ہمارا غلط کو اسی ٹوک میں سزا گوھ نہیں بتاؤ یہ رفظ نہیں یہ صحابہ کو گندی اور گنگی کہا لی جائے نہیں یہ باقی تو ہی نہیں اور میں نے پھر ایک جملہ کہا تھا آگ لگ گئی ان کو میں نے کہا لکھا ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہے ازواج متحرات شب باشی کے دیش کی رہتی ہیں میں نے کہا عمد رضا کی والدہ والد قبر میں زندہ ہے شب باشی فرماتے ہے چیئر پچھا کہتے تو ہن کردی مریوں ہے کی کتاب الاسمائی و صفات امام بہکی کی کتاب رضی جہمی امام اگدار بی کی کتاب سنوہ حمد حمد کی تم بھی آجو ہم بھی آجے محد سین کی عقیدوں کی کتاب پر تم بھی اپنا عقیدہ پیس کرو رب بی جرال کی قسم ہے بہت تیر ہے پاس سونے والی جماعت تیر حدیث کی رفعی دن کر دے امام بخاری نے کتاب لکھی سینے پہ حق بانتے ہو محد سین نے کتاب لکھی اچھی آمین کہتے ہو بخاری ہے نسائی ابن خزیمہ ہے اب وہا بکن کی جاؤ کسی محد سے رفعی دن نہ کر رہے پر کتاب دکھاؤ کسی محد سے آمین بسی کا باب دکھاؤ جاؤ کسی محد سے ناف کے نیچے آدھ پانگنے کا عمل باب کتاب دکھاؤ تراویہ گنیا پڑ دے ہو میں نے پہلے سال بھی ہبار کہی تھی اور ان کی باتوں کے مجبور ہو کہہ رہا ہوں بخاری رحمت اللہ نے باب کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی تراوی آتی بیس تراوی کا باب کسی محد نے باندھ آ تے تلاقہ تین تین کے تین کتنی ہے بھئی ایک کے تین منار رہا تھا جور آباد جور آباد مجھے کہنے لگے کہ آپ کو تین ڈھنڈے مارے تے تجزی ہوں گے مینو تے اکی وجہ مینو اکی وجہ میں نے کہا ٹھیک ہے جو آپ مجھ سے بھی سن لو بھئی ایک بندے پر تین گھولیاں مارو تم پر تین قتل پڑھنے چاہیے چھوپ میں نے کہا فتاوہ عالم گیری میں لکھا ہزار تلاقے دیں تین ہوگی خواجہ قاسم رحمت بھائی کو کان مارو کار بھی کو ہزار جوتے مارو آپ کو ہزار آپ کے صدر کو ہزار ایک معظم کو ہزار دوسرے معظم کو باقی آپ کے سامین کو ہزار ہزار کپڑے چار دے جاؤ سامو تین نی بجے سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر امبر صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے بیان کرتی ہے کہ ولی کے بغیر نکال نہیں ہوتا تم کہتے ہو جاتے کوٹ مارج ولی کے بغیر صحابہ کیدر ہے رسول اللہ کیدر ہے تم کیدر اور باتیں علیہ ریسوں کے ساتھ کرتے اور کیا کہتے یہ بڑے پائی جنہ درجہ مانتے سمجھتے سول اللہ کے صحابہ کو بھائی کہو جو حدیث میں آگیا ہے حدیث مانتے جو قرآن میں آگیا حدیث ہے مانتے تیف دے پائی جنہ نہیں نا اللہ کے بعد اس کائنات میں جس حصی کا درجہ ہے اس کا نام محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ اور جہاں پر یہ بات بھی کہ دوں قاسم نوتوی صاحب کیا لکھا ہوا ہے مرفوضات یا قیم عمد کے اندر اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب پر علوم نبوت فائز تھے اور صرف یہ نہیں لکھا ہوا بلکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آج انداد اللہ کی شکل نبی کی شکل تھی آج صرف علی تانوی کی شکل نبی کی شکل مبشر عمد قائل نے کتاب لکھی اکاد یا نیرے کن کے خلاف ملتہن والوں کے خلاف کیا گا جی مردے نے تو ان کی یہ سیدہ فاطمہ کی کہ میں نے دیکھا کشف میں کہ ان کی رہن پر سر رکھا انہوں نے مرفوضات میں سے حوالہ نکالا اس کا پیر بیان کرتا ہے کہ سنکتہ فاطمہ کے ساتھ وہ معاملہ کیا کرتا تھا بتاؤ یہ دستاخی نہیں اور میں یہ کہا کرتا ہوں جو حوالہ قادی انہوں کا ہے جاؤ شرق و غرب کے اندر کوئی شخص اٹھ کے آئے اور آ کر کہ عمر صدیق دیوبندیوں اور بریلیوں سے یہ نکال کر دکھاؤ اللہ کی قسم قادیانی کا جو بھی کفر ہے وہ دیوبندی اور بریلیوں کی کتابوں میں موجود ہے یہی بجو ہے کہ جب دیوبندی بھجے تھے مانو دور پر اعلی عدیس کا سبود روپڑی گیا تھا تو قادیانی بھاگے تھے تیر دن تم سے قادیان نہیں بھاگ سکے نہیں روپڑی نے تیس میر لگائے تھے چھتی کا دو دن کو یاد آکیا تھا باتیں علی عدیس کے ساتھ کرتے ہو حوالے بے شبار ہے پھر کر یہ انشاءاللہ محفوظ ہے اور آؤ گالیاں نہ دو دلال کے ساتھ بات کرو جو زندہ رہے دلیل کے ساتھ جو من دلیل کے ساتھ اور مدہ نہ چھوڑ دو صرف کے منق پر متمسک ہو کر پروفیسر عبداللہ بہاول پوری رحمت اللہ کا منق نیا نزیر حسین محدث دینمی کا منق قاضی شوقانی کا منق ابن قیم ابن تامی کا منق بخاری و مسلم کا منق صرف صالح تابعین و صحابہ کا منق رسول اللہ کا منق اتبیو ما انزل علیکم من ربکم و لا تتبیو من دونی اولی قری لما تذکرون رب جل جلال کی قسم پوری کان ہاتھ چھوڑ سکتا ہوں پر دامن مصطفی چھوڑ سکتا نہیں و آخر اشرف آسف جلالی نے نبی پاک کی وفاد کے بعد پکارنے والی جو روایات پیش کی ہیں غیر متلقہ اور غیر ثابت روایات بہا فلکار اور دجال آدمی ہیں ہم نے اس کے دجل تقاریر کے اندر کھلے اور آپ مراجت کرنے کے مفتی عجبات مبشر عمر عبانی صاحب کے پاس تشریف لے آئے انشاءاللہ آپ کی تشفی کروا دیں گے گزر مانا کے ہیں تو آپ میرے پاس آجیں انشاءاللہ دلائل کے ساتھ آپ کی تشفی کروا دیں کہتے ہیں آئے تو مانا اپنی جبوں پر بیان ہوگا اور عمی رمضہ صاحب کا بھی انشاءاللہ بیان ہوگا کوئی ساتھی اپنی جگہ پہ کھڑا نہ رہے یہ ساتھی بھی بیرز اللہ آپ کو خیر دیں بیرز انشاءاللہ بیٹھنے میں بھی عجر ہے بیرز بھئی آپ بھی بیرز ہمیں اس بات کا حساس ہے کہ آپ بیٹھ بیٹھ کر تھک رہے پر قرآن حدیث کی محبت وہ آپ پر اتنی غالب ہے انشاءاللہ کہ آپ اپنی تکاوت کا بھی اساس نہیں کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام بشیر احمد ہے اور میں آج کے بعد اپنی ہر قسم کی بیٹھ جس جس کے بھی ہاتھ پہ میں نے کی ہے میں ختم کرتا ہوں اور میں جو صدیقی صاحب کی مسلک ہے عمر صدیقی صاحب کا جو مسلک ہے میں آج کے بعد اس مسلک میں داخل ہوگا ہوں نعرہ تکبیر اللہ اکبر مسرکہ حدیث اندعبار مسرکہ حدیث اندعبار محمد بشیر آمد محمد محمد بشیر آمد اندعبار